ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی تیرین التاہرین المعصومین المتجبین اللہ الرحمن 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 الرحیم محبیہم وشیدہم عجمئین واللعنت اللہ علیہ آدائیم یوم عدودہم محبیہم وشیدہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْآلَمِينَ اللہ الرحمن 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 اور آپ سب نے آمنہ کے لال کی میلاد کا جشن منا دے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگوں کر دے وفا کا سودہ ہے محمد وفا سے ملے گا آ رہے ہیں رات اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے آمنہ کے لال کی آمنہ کا جشن کیسے منا ہے وہ خالق اکبر ایک چھوٹا سا قصیدہ خود ہی پڑھتا ہے کہ وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ کہہ میرے حبیب میں نے تجھے سراپے رحمت بنا گئے تھے اس کریم کی کتنے احسانات ہیں اپنے بندوں پر انسان گر نہیں سکتا لیکن اس کے خدانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہی نے اپنے بندوں کے لئے وہ نور محمد اللہ ایسا آلمین کے لئے رحمت بنا کے بھی جائیں ہر کسی کے لئے رحمت حتیٰ کہ آمنہ کا لال کافر کے لئے بھی رحمت مشرق کے لئے بھی رحمت بدھ پرست کے لئے بھی رحمت آمنہ کا لال کافر اور مشرق کا ہاتھ پکر پکر کے جہنم سے ہرارا اور جنت کی طرف ایسا رحمت بنا کے بھیجا کہ لیوی آمنہ خود رویت کرتی ہے کہ جیسے ہی یہ نور میری گود کی زینت بنا ایک ایسا نور آسمان کی طرف نکلا جس نے پوری کہنا آپ کو روشن اللہ اور اس نور کی آمن سے کہنات میں تبدیلی کیا آئی کیسے رحمت بنا تاکہ وہ تبدیلی ہمیں بھی محسوس ہو ہمارے اندر بھی ہو کہ جس طرح کہنات نے اس نور کی آمن سے جشن بنایا تبدیلی کر دی ایک تبدیلی تو یہ ہوئی اس ہستی کے آنے کے فوراً بعد اللہ کی سرزمین پر جتنے بھی برائی کے اٹے تھے وہ سارے کے سارے فضل جتنے آتش قدہ تھے جہاں آگ کی پوچھا ہوتی تھی وہ بہت بڑا آتش قدہ بج گیا گل ہو گیا نورِ محمد کی آمن سے جتنے بھی اس زمانے کے فیرونوں کے بڑے بڑے محل تھے اور محلوں کے بوجھ تھے وہ سارے موں کے بل کتنے لگے اور جتنے بط خانے تھے سارے بط اوندے وہ زمین پہ آتے پڑے بتایا کہ اللہ کا نمیندار نورِ محمد آئے سارے تفیر اللہ کا نمیندار نورِ شعرہ سارے حیدر سارے حیدر محلاتِ بلندہ سلوات ہم نے اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر کے جشنِ میلادِ مصطفیٰ جب یہ نور دنیا میں تشریف لایا اور کیا تبدیلی ہوئی اللہ کا سب سے بڑا دشمن اللہ کے بندوں کا سب سے بڑا دشمن ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس بے چین ہو گیا نورِ محمد سے دشمنِ خدا دشمنِ رسول دشمنِ انسانیت بے چین ہو گیا اپنے تمام چھوٹے چھوٹے شیطانوں اور چیلوں چیلوں سے پوچھنے لگا اس دنیا میں کیا رونوا ہوا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں پریشان ہوا چیلوں کو کہنات میں بھیجا جاؤ دیکھو آج کی رات تبدیلی کیا ہوئی واقعہ کیا رنبا ہوا سب چیلے گئے مگر انہیں کوئی پتا نہ چل سکا یہ لئین یہ ابلیس یہ دشمنِ خدا یہ دشمنِ انسانیت ہمارا اور آپ سب کا دشمن یہ خود آیا زمین پہ مکہ کی سرزمین پہ حرمِ خدا کے لزدی سامنے سے جبرائید کا آمنہ سامنے ہوا جبرائید مقرر فرشتہ پوچھتا ہے ابلیس اے دشمنِ خدا تو کیوں پریشان نظر آتا ہے کیوں تیرے اندر یہ پریشانی ہے پوچھتا ہے جبرائید سے بتا آج کی رات کیا تبدیلی ہوئی ہے زبانِ بابرکت آمینِ وَعِی جو رابِ عبرائید بتاتے ہیں ولدہ محمد محمد دنیا میں آگیا ہے یہ ایسی ہستی کی آمد ہے جو ساروں کے لیے رحمت بنا ہے حتیٰ کہ یہ ہستی سب کے لیے اللہ نے آئیدیل بنائی عصوہِ حصرہ بنایا ہے سب کے لیے اس ہستی کا بچ بنا بھی دیکھو تو آئیدیل نمونہ ہے اس ہستی کی نوجوانی دیکھو تب بھی نمونہ اور آئیدیل ہے اس ہستی کی جوانی دیکھو تب بھی انسانوں کے لیے آئیدیل اور نمونہ ہے بڑھاپا دیکھو تب بھی آئیدیل اور نمونہ اور ایک عصوہِ حصرہ ہے یہ ہستی ہر لمحے کے لیے ہمارے لئے آئے لئے عصوہ حسنہ ہیں کیسے عصوہ حسنہ ہے اس وقت انسانی معاشر کی حالت کیا تھی ہمیں خود بھی اپنے حالتیں اس وقت وہ انسان جسے اللہ نے تو فرشتوں سے بھی افصل بنایا تھا جسے اشرف مخلوق بنایا تھا کہناک سب اس کی خادم بنائی تھی وہ انسان اپنے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہئے اس انسان کی حالت کیا تھی اس انسان کی حالت یہ تھی اپنے ہاتھوں سے بھت تراش کے جھک رہا تھا عبادت کر رہا تھا اور ان کتوں کو اپنا معبول منع رہا تھا یہ انسان جو فرشتوں سے بھی اللہ نے افصل بنایا تھا آج کا انسان بھی افصل بنایا دیا ہے لیکن حالت کیا تھی ایک انسان انسان کا دشمن تھا خون کا پیاسہ تھا خون بہا رہا تھا اور اپنے ہی قبیلوں پہ جو ہے وہ شب خون مار کے خون بہا رہا تھا غریبوں پہ ظلم مسکیدوں پہ ظلم یتیموں پہ ظلم کمزور پہ ظالم و طاقتور ظلم کرنے میں مصروف تھا یہ حالت تھی اس وقت انسانی معاشرے کی جو آج بھی ہے تو اللہ کی ذات کی رحمت کو جوش آیا اور ان دکھی انسانوں کے لیے ان بسہارا انسانوں کے لیے دونوں جہانوں کا رحمت بنا کے آمنہ قلال ہو دی جائے آج ہمیں چاہیے کہ صرف زبان سے یا صرف جو ہے وہ روشنائی کر کے گھروں کے اندر جو ہے لیٹے جلا کے یشن نہ منائیں بلکہ جس طریقے سے سید الانبیاء نے اپنے اخلاق حسنہ سے معاشرے کو بدلا اس واشی معاشرے نے اپنا ایسا اخلاق دکھلایا کہ آج اخلاق کے ذریعے سے سلمان فارسی جیسا شاگرد پروان چڑھا ابو ذرغفاری جیسا شاگرد پروان چڑھا آج اخلاق محمد کی ضرورت ہے ہمارے گھر کی چاہ دیواری کے اندر ہمارے کاروبار کے اندر ہماری عبادتوں کے اندر ہماری سیاست کے اندر ہمارے تمام اسلامی جو ہے وہ رویتوں کے اندر اخلاق سید الانبیاء اور سیلٹ امبیاء نجلہ جتے ہیں آج گھر کی چاہ دیواری کے اندر اگر ایک امتی بے حیثی نہ تو باق کہہ رہا ہے اس سے بھی اخلاق محمد کی جلٹ نظر آئے آج اگر گھر کی چاہ دیواری کے اندر ایک خاطون قریب محمد کی صورت میں رہ رہی ہے اس کے اندر بھی سیلط سید الامبیاء کی جلٹ نظر آئے آج اگر گھر کی چاہ دیواری کے اندر اولاد رہ رہی ہے تو اس کے اندر بھی سیرت سید الانبیاء کی جھلک نظر آئے آج اگر ایک امتی ایک تلمہ کو بے حیثیت ہمسائے کے رہ رہا ہے اس ہمسائے کے اندر بھی اخلاق سید الانبیاء کی جھلک نظر آنی چاہیے آج جس شعبے میں بھی کوئی تلمہ کو موجود ہے اس کے اندر اخلاق پر غمبر بھی نظر آئے سیرت پر غمبر بھی نظر آئے آج ہمارے اندر یہ اخلاق کا نور نظر آنا چاہیے آج ایک نوجوان نسل کو کیا خطرہ ہے سب سے زیادہ جو نوجوان نسل کو خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ آج اخلاق سید الانبیاء نظر رہی آتا سیرت انبیاء کی جھلک نظر رہی آتی کردار مصطفیٰ نظر رہی آتا بلکہ مغرب کی گندی ثقافت موجود ہے یورپ کا جو ہے وہ ثقافت کا سلسلہ موجود ہے آج ہماری نوجوان نسل کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جی جو ہے وہ یہ یورپ کی غیر اسلامی ثقافت ہے آج والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سکھایا جائے تعلیم دی جائے سیرت سید الانبیاء اخلاق سید الانبیاء آج ہمارے گھروں کے اندر جو فق نظر آئے جو اسلامی حداب نظر آئے وہ صحیح معنوں میں شریعت رسول کے مطابق ہو فق جعفریہ کے مطابق ہو چاہے ہمارے نقاہ کے مسائل ہو چاہے طلاق کے مسائل ہو یہ شریعت پیغمبر کے مطابق ہو اور فق جعفریہ کے مطابق ہو آج کیوں نوجوان نسل فیسد ہو گئی ہے آج کیوں جو ہے فہاشی نظر آ رہی ہے آج کیوں خواتین کے ساتھ ریت کے معاملے ہو رہے ہیں آج زیادہ طلاقوں کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے جس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب ہم نے شریح نقاہ کو چھوڑ دیا ہے اور شریح آداب کو چھوڑ دیا ہے شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا آزادی سے میر جون کو اپنے لیے طوار سمجھا ہے جب نوجوان بچے اور بچیوں کے درمیان غیر شریح میر جون ہوگا اور اسے آزادی کا نام دلا جائے گا اس سے پھر فساد ہی ہوگا اور اس سے مددانی ہوگی اس سے فہاشی ہوگی اس لیے اسلام نے اور شریعت رسول میں پردے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر فساد نہ ہو فہاشی نہ ہو اس حدیث میں عمل کیا جائے جس کے پرغمبر نے پردے کی بڑی تاقید کی تھی اتنی تاقید فاری فرمائی کہ بند پرغمبر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین ذینت یہ ہے کہ وہ کسی نامارم کو نہ دیکھے اسے کوئی نامارم نہ دیکھے آج ہماری حق و چاہتے واریوں کے اندر اگر ہم اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں راضی کرنا چاہتے ہیں سیدہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ہر مومن کی ہر کلمہ کو کی ہر امتی کا فریضہ ہے کہ وہ صرف رسول سے محبت نہ کرے صرف وہ عاشق رسول من کے نامے نہ پڑے بلکہ اس کی زبان بھی رسول کے تابع ہو اس کا عمل بھی رسول کے تابع ہو اس کی تجارت بھی رسول کے تابع ہو اس کی عبادت بھی رسول کے تابع ہو اس کی سیاست بھی رسول کے تابع ہو اس کا ایک ایک سانس اور ایک ایک حردد جو ہے وہ رسول کے تابع ہو تب یہ کہایا جائے گا یہ امتی ہے رسول آزمدہ یہ کرمہ گوہ ہے رسول آزمدہ اور یہ ہے وارث صیرت رسول یہ ہے وارث اخلاق پہ عمر خالق اکبر اس ادارے کے سر پرست اور علامہ مرہوم برام علی شاہ صحیح کے درجات گلند فرمائے اور جتنے بھی اس ادارے کے پانیان معاملی دیرہ فرما گئے خالق اکبر سب کے درجات گلند فرمائے رسول آزمدہ رسول آزمدہ لگہ بš موسیقا 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 موسیقا